نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی تفسیر آیت نمبر ارتیسے یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ما لکم کیا ہے تم کو اذا قیل لکم جب تم سے کہا گیا انفرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلو اتسا قلتم الی الارض تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے اردی تم بالحیات الدنیا من الاخرہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا فما متاؤ الحیات الدنیا فی الاخرہ تی اللہ قلیل اللہ تنفرو اگر نہیں تم نکلو گے یعذبكم عذابا علیما تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا تمہیں تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا وَلَا تَدُرُّوهُ شَيْئَا اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکوگے کچھ نہ بگاڑ سکوگے وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب یہاں سے یعنی آیت نمبر اٹیس سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے یا وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوِ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی تھی غزوِ تبوک کیا ہے سلحِ حدیبیہ چھے ہجری کے بعد جب حالات کچھ موتدل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر مختلف علاقوں میں تبلیغی دستے روانہ کیے انہیں میں سے ایک تبلیغی دستہ وہ تھا جو مدینہ کے شمال میں شام کی سرحد سے ملے ہوئے علاقے کی طرف بھیجا گیا یہاں عیسائی قبائل آباد تھے اور وہ رومی یعنی بیزنٹائن حکومت کے ماتحد تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحِ حدیبیہ کے بعد جس چیز پر توجہ فرمائی وہ کیا تھی مختلف اور علاقوں تک اسلام کی دعوت اور پیغام اب عرب سے باہر کی طرف بھی اس تبلیغی وفد میں پندرہ آدمی تھے اور ان کے سردار کعب بن عمیر الغفاری تھے وہ شام کے قریب ذات اطلاح میں پہنچے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر کافی لوگ جمع ہیں انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اس وقار پر لب بیک نہیں کہا بلکہ ان پہ تیر برسانے لگے یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والوں پہ تیر برسانے لگے البدایہ والنہائی تاریخ کی کتاب اس میں آتا ہے فَدْعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَشَقُوْهُمْ بِالنَّبَلِ اس یک طرفہ حملے میں بارہ مسلمان شہید ہو گئے صرف کعب بن عمیر الغفاری زخمی حالت میں مدینہ واپس آئے شامی سرحد پر بسنے والے ان عیسائیوں کا حملہ بلواستہ طور پر رومی سلطنت کا حملہ تھا یعنی یہ حملہ جو تھا اگرچہ ایک گروپ کی طرف سے تھا لیکن اہلِ اسلام پر یہ حملہ کس کی طرف سے ہوا رومی سلطنت کی طرف سے اس رومی سلطنت نے سب سے پہلے اسلام کی خلاف اپنی جارہیت کا آغاز کیا ابھی تک تو مقابلہ کس کے ساتھ تھا عربوں کے ساتھ اندرونی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحارس بن عمیر الازدی کو ایک دعوتی خط دے کر حاکم بسرہ کی طرف روانہ کیا جب وہ شام میں پہنچے موتہ کا علاقہ میم واوتے ہیں تو ان کی ملاقات شرحبیل بن عمر الغسانی سے ہوئی اس نے ان سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا حاکم بسرہ کے پاس اس نے کہا شاید تم محمد کے بھیجے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہاں اس کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے الحارس بن عمیر کو تلوار مار کر قتل کر دیا شہید کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل حاکم بسرہ کے اشارے پر کیا تھا یہ روایت الرسول پر المدینہ میں موجود ہے شرحبیل بن عمر الغسانی عیسائی تھا اور وہ رومی حکومت کا ایک افسر تھا اس کا یہ کام بین الاقوامی روایت کے مطابق اقدام جنگ کے ہممانا تھا یعنی کسی بھی امبیسیڈر کو قتل کرنا کسی علاقے میں جنگ کو دعوت دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق اس لئے آپ نے تین ہزار افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور جماد الاولہ آٹھ ہجری میں اس کو موتا یعنی شام کی طرف روانہ کیا ہے آپ کو یاد دو کہ جنگ موتا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ میں شرحبیل کو جب مسلم لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک لاکھ آدمیوں کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لئے بھیج دیا اسے کے ساتھ خود شاہروم ہرکل ایک لاکھ فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لئے بلقا کے مقام پر پہنچا تین ہزار اور دو لاکھ کا تناسو نسبت کوئی مساوات نہیں کوئی اس میں مقابلہ نے یہ مقابلہ فیصلہ کن نہ بن سکا تاہم مسلمانوں نے اتنی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا کہ رومیوں کے اوپر مسلمانوں کی فوجی صلاحیت کا روپ قائم ہو گیا ایک اورینٹلسٹ ایرونگ اس کا نام ہے واشنگٹن ایرونگ اس نے پیغمبر اسلام کی زندگی پر ایک تحقیقی کتاب لکھی ہے اور اس کا اقتباس ڈاکٹر علی حسنی نے اپنی کتاب الرسول فی المدینہ میں اس کی ایک کوٹیشن لکھی ہے ایرونگ لکھتا ہے کہ عرب میں اسلام کی اشاعت سے جب عرب کے بکھرے ہوئے قبائل متحد ہو گئے تو ہرکل کو یہ عرب اتحاد اپنے لئے خطرہ محسوس ہوا کیونکہ اب تک یہ سارے کیا تھے کبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اس نے تیہ کیا کہ ایک بڑا لشکر تیار کرے اور اپنے اس امکانی دشمن پر حملہ کر کے اس کو کچڑ ڈالے چنانچہ اس نے عرب کی سرحد پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی رسول اللہ برابر اطراف کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے چنانچہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ حرقل نے سرحد ارب پر فوجیں جمع کی ہیں تاکہ ارب پر حملہ کر کے اسلام کا زور توڑ دے تو آپ نے فوراں جوابی کاروائی کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد وہ مہم پیش آئی جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے اتنا واضح ہو گیا پہلے کیا ہوا تھا آسو صلی اللہ علیہ 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 نے دعوت بھیجے تھے تبلیغی وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اس طرح پہ بارہ کو شہید کر دیا گیا صرف ایک واپس بھیج اس کے بعد آپ نے ایک اپنا پرستادہ بھیجا جس کو مار دیا گیا اور یہ ایک بہت بڑا جرم تھا اس کے بعد جنگ ہوئی جنگ موتہ جس میں تین ہزار اور دو لاکھ کا مقابلہ تھا اگرچہ اس سے کوئی فیصلہ اسلام کے حق میں نہیں ہوا لیکن پتا چل گیا ان کو کہ عرب لڑنا جانتے ہیں اور پھر چونکہ حرقل کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان میرے لیے اکٹھے ہو کر ایک مسئیبت بنیں گے جو کہ آئندہ بنے بھی پھر تو اس نے سوچا کہ میں خود ان کو جا کے ان پہ حملہ کروں اس سے پہلے کہ وہ آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں معلوم ہو رہی تھی آپ خود چلے گئے وہاں پر یہاں سے جنگ تبوغ شروع ہوتی آپ نے مسلسل واز اور تلقین کے ذریعے مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مہم کے لیے نکلیں چنانچہ سخت حالات کے باوجود تیس ہزار آدمیوں کا لشکر اس مہم کے لیے تیار ہو گیا اس سلسلے میں جو روایت آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے نکلتے تو زیادہ تر آپ اشارے کنائے سے کام لیتے کوئی بہت کھل کے نہیں بتاتے تھی کدھر جانا ہے کب جانا ہے کیسے جانا ہے بس رازداری سے کام لیتے مگر غزوے بسیل لینے کے لیے کہتا ہے یعنی کہ اندہ دون آپ ایک ہی طریقے پر عمل کرو اس کے بابت آپ نے صاف طور پر لوگوں کے سامنے اعلان کیا آپ نے جہاد کا حکم دیا اور ان کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کا ارادہ روم کی طرف ہے غزوے تبوک اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتی ہیں اگر ان کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ کے طریقے جنگ کے بارے میں نہایت اہم اصول سامنے آتے ہیں ان میں سے دو اصول ہیں نمبر ایک تبوک کی مہم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا فوجی اقدام بطور دفاع تھا عام طور پر سمجھا جاتا ہے یہ جارہانہ اقدام تھا دراصل یہ ایک دفاعی قدم تھا دوسری بات یہ کہ اس جنگ میں آپ نے ٹکراؤ نہیں کیا طاقت کا مظاہرہ کیا اور جب دشمن پیچھے ہٹ گیا تو آپ نے بھی واپسی اختیار کر لی صحابہ کرام نے جوہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا ارشاد سنا کہ آپ رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے ہیں تو تعمیل کے لیے دوڑ پڑے تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کی قبیل برادریاں ہر جانب سے مدینہ میں اترنا شروع ہو گئیں سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی کسی مسلمان نے اس غزے سے پیچھے رہنا گوارہ نہ کیا البتہ تین مسلمان اس سے مستثنہ ہیں کہ صحیح الایمان ہونے کے باوجود شرکت نہ کر سکے حالت یہ تھی کہ حاجت من اور فاقہ مست لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ سے درخواست کرتے کہ آپ ہمیں سواری دیں تا کہ ہم بھی جنگ میں شرکت کر سکیں آپ فرماتے لا اجدو ما احمل کم آلی تولو وآیون هم تفید من الدمع حضن اللہ یجدو ما ینفقون تھے دو سو اوقیہ تقریبا ساڑھے انتیس کلو چاندی تھی آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا اس جنگ کے لئے پھر اسی طرح اس کے بعد ایک ہزار دینار جو تقریبا ساڑھے پانچ کلو سونے کے سکے بنتے ہیں وہ لے آئے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا اس کے بعد حضرت عثمان نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تک جا پہنچ جو جو ملتا جاتا اب آپ سوچ رہے کہ کٹھا کیوں نہ کیا تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو کٹھے پیسے لگانے کچھ بزنس وقت خرید نہ ہو کٹھے نہیں نکلتے کبھی آپ ایک چیز بیچتے کبھی کسی طرح پیسے بناتے پھر ملا جلا کے کٹھے کر دیں تو اس لیے ایک برتبہ جو ملا وہ لائے پھر اور پھر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دو سو اوقیہ یعنی تقریبا ساڑھے انہتیس کلو چاندی لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال حاضر خدمت کر دیا بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ چھوڑا ان کے صدقے کی مقدار چار ہزار دن ہم تھی اور سب سے پہلے یہی اپنا صدقہ لے کر تشریف لائے تھے حضرت عمر نے اپنا آدھا مال خیرات کیا حضرت عباس بہت سا مال لائے تلہ سعد بن عباد محمد بن مسلم بھی کافی مال لائے آسم بن عدی نو وسق یعنی ساڑھے تیرہ ٹن کجور لے کر آئے کیونکہ راستے کا سامان یہی تھا کانے بقایا صحابہ بھی پہ در پہ اپنے تھوڑے سے صدقات لے کر آئے یہاں تک کہ کسی نے ایک مد یا دو مد صدقہ کیا اور اس سے زیادہ کی وہ طاقت نہیں رکھتے تھے عورتوں نے بیہار بازو بن پازے بالیاں گوٹیاں جو کچھ ہوا خدمت میں بھیجا کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا بخل سے کام نہ لیا صرف منافقین تھے جو صدقات میں بڑھ چڑھ کر قابلے پہ چلے ہیں اس دوم دام جوش خروش اور بھاگ دوڑ کے نتیجے میں لشکر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ سلم نے محمد بن مسلمہ کو اور کہا جاتا ہے کہ سباہ کو مدینہ کا گورنر بنایا حضرت علی بن نبی طالب کو اپنے اہل ویال کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا لیکن منافقین نے ان پہ تانہ زنی کی اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ سے جا ملے لیکن آپ نے پھر مدینہ کی طرف واپس بھیجا فرمایا کیا تم اس یقین دلا کر واپس بھیجا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جہاں جس ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا جائے ہا وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو اس کا عجر اس کے لیے محفوظ ہے اور اصل چیز تو امیر کی اطاعت ہے کہ وہ کہاں ضرورت محسوس کرتا ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ ہوتے اسی طرح کھانے کے لیے بسا اوقات درختوں کی پتیاں استعمال کرنا پڑتی جس سے ہونٹوں میں ورم بھی آ گیا تھا مجبوراً ہونٹوں کو قلت کے باوجود زبا کرنا پڑا اور اس کے میدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی اور تری پی گئی یہ نفس کا جہاد اسی والا لشکر یعنی جس میں سخت تکلیف ہوئی کیونکہ موسم بھی سخت گرم تھا جنت ایسے سستی تھوڑی ملتی ہے جنت تو مہنگا سودہ ہے تکلیفیں اٹھانی پڑتی اس کے راستے میں تبوک کی راہ میں لشکر کا گزر حجر یا دیار سمود سے ہوا سمود وہ قوم تھی جس نے واد القرآن کے اندر شیطان تراش تراش کے مکانات بنائے تھے صحابہ کرام نے وہاں کے کوئے سے پانی لیا تھا لیکن جب چلنے لگے تو حضور صلی اللہ صحیح ہے ابن عمر کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تو فرمائے ان ظالموں کی جائے سکونت میں داخل نہ ہو کہ کہ تم پر بھی وہی مسئیبت نہ آ پڑے جو ان پہ آئی ہاں مگر روتے ہوئے یعنی یہ تفریقہ نہیں ہے یہاں روتے ہوئے نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی ساتھ بھی لیا جب تبوک کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پہنچ جاؤگے لیکن چاش سے پہلے نہیں پہنچوگے لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤ حضرت ماس کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں دو آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ لگائے انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا میں ناراضگی کا اظہار کیا پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور اسے چشمے میں انڈیل دیا اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے اور اب تبوک جو ہے وہ ایک ہری بھری جگہ ہے اور وہاں پہلے پانی نہیں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں پانی کی کسرت ہوئی راستے میں یہ تبوک پہنچ کر آپ نے فرمایا آج رات تم پہ سخت آندھی چلے گی لہٰذا کوئی نہ اٹھے جس کے پاس اوٹ وہ اس کی رسی مضبوطی سے باندھ دے چنانچہ سخت آندھی چلی ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو آندھی اسے اڑا کر تیہ کی دو پہاڑیوں کے پاس پھینک دیا پیچھے بھی آپ دیکھیں کہ دو لوگ یعنی انہوں نے اطاعت نہیں کی یا ایک آدمی نے نہیں کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہم بات کو پوری طرح سنتے نہیں یا سنتے ہیں تو اس کا اہمیت نہیں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کو فوری فوری سزا کیوں ملتی تھی جب کبھی بھی نافرمانی ہوئی کچھ نہ کچھ وبال آیا کیوں کیونکہ آپ خود بیچ میں موجود تھے اور ایک نمونہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ زہر اور اثر کی نمازیں اکٹھی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھتے تھے سفر کی وجہ سے جمع تقدیم بھی کرتے جمع تاخیر بھی تاخیر کیا ہوتی ہے اثر کی نماز زہر کے وقت میں پڑی جائے اور تاخیر زہر کی نماز اثر کے وقت میں جیسا جیسا موقع ہوتا اور دونوں نماز کو اکٹھا کیا جائے جمع کر پھر لشکر تبوک میں اتر کر خیام زن ہوا وہ رومیوں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے تیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلی خطبہ دیا کچھ جوان کلم ارشاد فرمائے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی اللہ کے عذاب سے ڈرائیا اس کے انعامات کی خوش خبری دی اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا توش ضروریات اور سامان کی کمی کے باعث نقص اور خلل تھا اس کا بھی ازالہ ہو گیا یعنی اتنا مرائل بلند ہوا کہ لوگوں کو بھول گیا کہ ہمارے پاس سامان کم ہے دوسری طرف رومی اور ان کے حلیفوں کا یہ حال ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی تو انہیں آگے بڑھ کر ٹکر شام غصان اور روم یعنی ایک جگہ تو نہیں یعنی ایک بڑا احریہ سمجھیں ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا تو غصان کے قبائل تھے اصل میں تو غصان کے بادشاہ کو مقابلے پہ آنے کی حمد ہی نہ پڑی اس کی دو وجہ تھی ایک یہ کہ وہ کچھ عرصہ پہلے جنگ موتہ میں تین ہزار کا لشکر کس کے مقابلے میں تھا دو لاکھ کروں نے دیکھا کہ اگرچہ فیصلہ کن جنگ نہ تھی وہ لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بہت ہی بہادر قسم کے لوگ ہیں کہ کس طرح ایک لاکھ کا لشکر تین ہزار مجاہدین پر غالب نہ آسکا اور اس کے ساتھ ایک لاکھ اور بھی مدد کو آیا تھا اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اب اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد بیس ہزار تھی اگر تین ہزار اتنا زبردست اپنی پرفارمنس دکھا چکا ہے تو بیس ہزار کا پھر کیا ہوگا دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرت نہ کی اس حالت میں قیسر روم نے ملک غصان کو کمک بھیجنے سے انکار کر دیا یہ یاد رکھئے کہ روم ایک بڑے علاقے کا نام بست ہو گئے اور انہیں مسلمانوں کے مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا اس قیام سے یعنی وہاں رہنے سے ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے قیسر حوائد حاصل کیے جنگ کی صورت میں یہ فائدہ حاصل ہونا آسان نہ تھا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک بہترین کامیابی کے ساتھ لوٹے اور اللہ تعالیٰ جنگ سے بھی نجات دی اب اس میں کچھ اور واقعات ہیں انشاء اللہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں ان کی وضاحت کرتی چلوں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیات کیا بتاتی ہم کو اچھے یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ منافقین جو تھے انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ خاص طور پر قابل ذکر ہے اور یہاں پر ان کی خوب خبر لی گئی ابھی تک کس کے بارے میں بات تھی مشرقین کے بارے میں یہود کے بارے میں اب آئندہ سے بات کس کے بارے میں ہوگی منافقین کے بارے میں گویا کھلے دشمنوں کے بعد اب چھپے دشمنوں کا تعاقب ہے آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے نا تین کی تکمیل ہو رہی ہے سب کچھ بتا دیا گیا حجت تمام کر دی گئی اب ایک ایک دشمن کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی سفائی ہو رہی ہے تا کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ عرب پیننسیولا پر یہ جزیرت العرب پر پورے کا پورا غالب ہو جائے اس صورت سے پہلے قرآن پاک میں جہاں کہیں منافقین نرمی اختیار کرو سمجھاؤ شاید توبہ کرلیں شاید باز آ جائیں شاید پلٹائیں لیکن اس صورت میں آ کر ایک دم لب لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے منافقین کے بارے میں قطعی فیصلہ سنایا جا رہا ہے کیوں اب منافقین پہ بھی سختی کیوں پہلے مشرقین پہ اور یہ نہیں دیکھتے کس کی ترتیب کیا ہے کس موقع پر اور کس جگہ پر آ کر یہ سب کچھ کرنا پڑا کیونکہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں تھا سمجھانے کے دن گئے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے اسلام تبلیغ سے ضرور پھیلتا ہے لیکن خالی تبلیغ کافی نہیں اسلام کی تکمیل کے لیے پھر ایک دن پسلیہ بھی اٹھانا پڑتا ہے ابتدا ہوتی ہے سمجھانے سے اور انتہا ہوتی ہے پھر شر کے خاتمے سے پھر سفائی سے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سر ہلا دیں گے لیکن کریں گے وہ جو نہیں کرنا چاہئے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے ایک منطقی انجام ہے اب شر کا سمجھا 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 کہ اب ایک وقت آیا کہ اب اس کی صفائی کر دی جائے اب اور نہیں سمجھنے کا وقت جیسے کسی بھی بیماری کا پہلے علاج کرتے رہتے کرتے رہتے لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ خراب حصہ وہ بیمار حصہ جسم کا باقی جسم کو بیمار کرنے لگا اور سارے جسم کی حلاقت کا سبب بننے لگا تو بھر کیا کرتے ہیں مثلا ٹانگ پر اگر کوئی ایسا پھوڑا ہے جس پہلے علاج کیا گیا پٹیاں لگائی گئی سفائی کی گئی دوائی دی گئی سب کچھ لیکن وہ تو بڑھنا شروع ہو گیا کہ پورے جسم کو حلاق کر دے گا تو اب کیا علاج ہے آخر کار ٹانگ کار دی جائے گی حالانکہ ٹانگ بہت بڑی ضرورت ہے آپ کی یا پھر ٹانگ کھل کے سامنے آگئے ان کا عملی رویہ ایسا تھا کہ جس سے ان کا سب کچھ سامنے آگیا اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں تک کہ انہیں چھوڑا جائے اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوگا یا ایوہ اللہ ایوہ جو ایمان اللہ مالکم کیا ہے تم کو اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو اس ساقل تم اللہ ارد تو تم بوجل ہو گئے زمین کی طرف تساقل کہتے ہیں بوجل ہونے کو بوجھ سے جھک جانے کو گرام بار ہونے کو کسی چیز کے بوجھ کو محسوس کرنے کو اور اللہ ارد یعنی زمین کی طرف بوجل ہوکے زمین سے ہی چمٹ گئے اس کی وجہ کیا تھی آپ جانتے ہیں کہ سخت گرمی کا موسم تھا سفر بہت لمبا تھا فصل پکی ہوئی تھی زاد راہ کم تھا فاصلہ بہت طویل تھا اس لیے یہ حکم کچھ گران گزرا لیکن سب پر یہ گران تھا مختلف طرح کے لوگوں نے مختلف طرح کا رییکشن کیا جو آگے چل کر ہمیں پتا چلے گا لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور ان کا جوش ابھارنے کے لیے فرمایا اردی تم بالحیات الدنیا من الآخر کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بھی مطمئن ہو گئے دنیا سے محبت کرنے لگے آخرت کے مقابلے میں دنیا کا مال تو بہت تھوڑا ہے ایک حدیث میں آپ نے آخرت اور دنیا کا کمپارزن اس طرح فرمایا کہ جیسے کوئی شخص انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالے اور اس پر جتنا پانی سمندر کے مقابلے میں لگے یہی فرق دنیا اور آخرت کا ہے یعنی پورے سمندر سے آخرت کو تشبیح دی اور اس کے مقابلے میں دنیا بس اتنا پانی جتنا ایک انگلی کے ساتھ پورے سمندر میں سے لگے اور وہ کتنا ہو سکتا ہے بہت ہی تھوڑا تو وہ لوگ جو کمزور دل رہا ہے کہ تم جہاد سے پیچھے رہ کے کیا بچا لوگے اپنی جانے یا مال یا سفر کی ثوبت سے بچ جاؤ گے لیکن آخرت کے مقابلے میں جو تم بچاؤ گے یا پاؤ گے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے ایک لاکھ کا ثواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے دو لاکھ کا ثواب سنا ہے پھر آپ نے فرمایا فما مطا الحیات الدنیا فیل آخرت اللہ قلیل یعنی دنیا میں اگر انسان ایک روپے سلا تو بہت تھوڑا نکلتا ہے حضرت عبدالعزیز بن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال کے وقت انہوں نے اپنا کفن منگوایا اسے دیکھ کر فرمایا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا اتنی دنیا لے کر ساتھ جا رہا ہوں پھر مو موڑا اور رو کر کہنے لگے ہائے دنیا تیرا بہت بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے افسوس ہم دھوکے میں رہے ہمیں یاد نہ رہا اسی لیے ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے کرتے رہے اپنی جوانی اپنا مال اپنا ذہن اپنی طاقت اپنی صلاحیت سب بات یہ ہے کہ اسلام سے جو ہمارا تعلق ہے یہ دو درجے میں ہوتا ہے ایک درجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام سے ایسا تعلق ہو ایسی وفاداری ہو کہ وہی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے اور دوسرا یہ کہ آدمی کی حقیقی دل چشنیا تو کہیں اور دنیا میں ہو اور روپر روپر سے اسلام کا اقرار بھی کر لے تا کہ آخرت بھی بن جائے یعنی ایک رویہ کیا ہے کہ آخرت اور دین ہمارا اصل مسئلہ ہو وہ ہماری اصل دل جسپی ہو اور باقی چیزیں اس کے ماتحت ہو نفع نقصان کا میار آخرت ہو اس کے مطابق دنیا کو دیکھیں پھر جس چیز کو پرارٹی دے گا اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے گا اس کی ساری کوش اور دلچسلیاں اسی کے مطابق ہو جائیں گی پھر فرمائے اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو کیا ہوگا تمہیں دردنا کذاب دے گا تن تنفرو کلس نون فیرے سے ہے نفر نفیر نفور نکلنے کو کہتے ہیں کوچ کرنا بھاگنا نفر کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بیتاب ہونا یا اس سے بیزار ہونا اسی سے کیا نکلا ہے نفرت نفرت کسی چیز سے بیزار ہو کر بھاگنے کے لیے ہوتا ہے اگر تم نکلو گے نہیں تو اللہ تم کو دردنا کا ذاب دے گا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کسی مسلمان آبادی میں حکومت کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے اور جنگ کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو پھر جہاد فرض این ہو جاتا ہے اور جو نہ نکلے اس کا ایمان مشکوک ہوتا ہے یعنی جب جہاد کا عام بلاوہ ہو تو پھر سب کو نکلنا لازم ہوتا ہے اسی لئے یہ خطاب سب سے ہے اور اگر ایک سٹینڈنگ آرمی ہو یا ایک مخصوص طبقے کو نکلنے کے لیے کہا جائے تو ان پر تو فرض این ہوگا اور باقیوں کے لیے اس کے تحت ہوگا جہاں جہاں ضرورت پڑے گی لوگوں کو اس کے مطابق ہو اسی لئے آپ دیکھیں کہ فوج کے کئی حصے ہوتے جو مختلف جگہوں پر جنگ کرتے ہیں فرما اگر تم نہیں نکلو گے تو تم کو دردنا کذاب دے گا وَيَشْتَب بِالْقَوْمَن غَيْرَكُم اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا تمہاری یہاں سے ٹرانسفر کر دے گا تمہاری تبدیلی کر دے گا تم کو یہاں سے ہٹا دے گا اور وہ اپنا محبوب کسی اور کو بنائے گا وَلَا تَدُرُّوحُ شَيْعَا اور اس کے اس فیصلے پر تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکوگے دنیا میں تو ہوتا نا جب کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور ہمیں وہ پسند نہ آئے تو ہم اسی کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے خلاف سازشے کرنے لگتے ہیں جوڑ توڑ ساز باز کرنے لگتے ہیں لیکن فرمایا کہ اللہ جب یہ فیصلہ پر تمہارے خلاف کرے گا تو تم اس کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکوگے واللہ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُمْ اگر تم نہیں اس کی مدد کروگے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تو تحقیق اس کی مدد کی اللہ نے اس کی کس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جب سے نکالا تھا مکہ سے یعنی اگر اس کام میں تم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ کام رک جائے گا جس خدا نے حجرت سے لے کر اب تک ہر قدم پر اس کی مدد فرمائی وہ اب بھی اس کی مدد کرے گا اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو اس کے وطن سے نکال دیا تھا بے یار و مدد گار اور کیسے نکالا تھا ثانی اثنین دو میں سے دوسرا تھا یعنی صرف دو لوگ تھے اِذْ هُمَا فِي غار جب وہ دونوں ایک غار میں تھے غار سور کی طرف اشارہ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ جب وہ اپنے ساتھیر نے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن نہ غم کرو ان اللہ مآنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانزل اللہ سکینته علی پھر اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتاری سکون دے دیا خوف کی حالت میں وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ اور اس کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ اور کر دیا کافروں کی بات کو نچلا وَكَلِمَةُ اللَّهِ ہی الْعُلِيَا اور اللہ کا کلمہ اللہ کی بات وہی بلند ہے وَاللہ عزیز یہاں ان آیات میں آپ کی حجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے جو آپ کے بچپن کے ساتھ ہی تھے سب سے پہلے مردوں میں آپ نے ہی ان کی تصدیق کی میراج کے موقع پر جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ نے لوگوں کو خبر دی تو بہت سے لوگ شک کا شکر ہو گئے اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کی پھر حجرت میں آپ کے ساتھ ہی تھے اور غار سور کی رات اس کے بارے میں ایک بہت دلچس واقعہ آتا ہے ایک دفعہ حضرت عیش رضی اللہ عنہ رات کے وقت آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ سلم آپ کے ساتھ تھے ستارے دیکھ کر پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی علی سلم اتنی نیک یاں میرے والد فرمایا صرف ایک اس غار سور کی رات کی نیکیاں عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ہیں عمر کہا کرتے تھے کاش ابو بکر مجھے اس رات کی نیکیاں دے دیں اور مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں میرے سارے کام لے لیں اور وہ ایک رات مجھے دے دیں تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ مشکل وقت میں دکھ اور تکلیف کے وقت میں خوف کے وقت میں نازک وقت میں اسلام کا ساتھ دینا بڑے بڑے عامال پر بھاری ہو جاتا ہے اور ایسے موقعوں پر غفلت جیسا کہ آپ اسی صورت میں پڑھیں گے عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن سکتی ہے اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ناغذیر ہیں اگر ہم اسلام کی خدمت نہیں کریں گے تو پھر یہ خدمت ہوگی نہیں اور اگر ہماری یہ بات نہیں مانی گئی تو ہم یہ کام چھوڑ دیں گے نہیں صحابہ کرام کا درجہ اسی لئے بلند تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اور آپ کی مشن کو اپنی جان مال اہل ایال گھر بار ہر چیز پر ترجیح دی ثانی اس نئین دو میں سے دوسرا صرف دو تھے وہاں ادھ ہما فی الغار جب وہ غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے اور یہ کون سا وقت تھا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے پھر کیا ہوگا ذرا آپ تصور کریں غار اندھیرہ اور بالکل ایک تنہا جگہ یعنی وہ نارمل روٹ نہیں تھا بلکہ اوٹ اف در روٹ ایک اور دوسرا راستہ تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ جو برات کو آرام فرمار رہے تھے آپ کا سر مبارک حضرت عبو بکر صدیق کے گھٹنے پر تھا حضرت عبو بکر صدیق نے اس موقع پر اپنی ایڑی کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے کسی موزی جانور کے نکلنے کا خوف تھا تو کہتے ہیں کہ سامپ یہ وجہ سے آپ کی نین نہ کھل جائے تو انہوں نے درد کے باوجود اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا لیکن درد کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہن نکلے اور بے خبری میں وہ آنسو آپ کی اوپر گر گئے جس سے آپ کی آنکھ کھل گئی یعنی کیوں اس ایک رات کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں ایک تو یہ ایک انتہائی خوف کا وقت تھا دوسرا یہ کہ خود تکلیف اٹھا کر حضور صلی اللہ کو آرام دے رہے تھے تیسرا یہ کہ اپنی ایڈی کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جہاں کٹنے کا خوف تھا اگر ہمیں پتہ چل رہی یہاں سے کوئی چیز کٹنے کو آرہی تو ہم تو باہر نکل بھاگیں لیکن حضرت عبو بکر صدیق نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کو بچانا چاہا اور پھر جب اتنی تکلیف بھی ہوئی آپ سوچیں ذرا سی کوئی چیز چوبے آپ سب نے کسی بلڈ تو لیا دیا ہوگا یا انجیکشن کا بھی لگوایا ہوگا تو اس موقع پر بھی سی تم سے نکلی جاتی یہ تھوڑا سا انسان شوری کر جاتا ہے شور تک نہیں کیے کہ کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ 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 کو تکلیف نہ پہنچے اس حد درجے کا خلوس کیونکہ ایمان ہی مکمل جب ہوتا ہے جب اپنی ذات پر حضور صلی اللہ علیہ 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 صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا اب ہوا یہ کہ جب دشمن قریب آ پہنچے اور حضرت ابو وکر صدیق بہت خوف میں تھے تو آپ نے فرمایا لا صدیق کو کون سا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ 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 ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا یعنی فرشتوں کے ساتھ اور فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے مثلا مکڑیوں کا وہ لشکر اللہ ہی کا لشکر تھا جس نے آنن فانن غار سور کے آگے جالہ پندیا تھا کہتے ہیں کہ قریش جو تھے انہوں نے اپنے قائف قائف کہتے ہیں کھوجی کو سراغ رسان کو اس کو بھیجا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے اس غار کے قریب پہنچے تو مکڑی کا تنہ ہوا جالہ دیکھ کر قائف کو جھوٹا اور غلط کہنے لگے کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ جالہ مدتوں پہلے سے بنا ہوا ہے یا وہ بھی اللہ کے فرشتوں کا ہی لشکر تھا جو مشرقین کی نگاہوں کو غار کے جھانکنے سے جس نے پھیر دیا تو بالکل پاس پہنچ گئے اور وہ بھی اللہ کے لشکر تھے جنہوں نے سراکہ کے گھوڑے کو زمین میں دھنسا دیا کیونکہ وہ بھی قریب پہنچ گیا تھا اور وہ بھی اللہ ہی کے لشکر تھے جنہوں نے سفر حجرت میں ہر خطرے سے آپ کو بچائے کیونکہ کئی دن کا سفر تھا اور اصل رستے سے ہٹ کے تھا اور کفار جو تھے وہ دانت پیستے رہے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخیریت وافیت پہنچ گئے تو فرمایا کہ اللہ نے ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کی جنہ کو تم نے نہیں دیکھا اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ یعنی اللہ کا کلمہ یعنی توحید کا کلمہ ہی الْعُلِيَ وہی بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے ایک قبائلی اسبیت اور رحمیت میں لڑتا ہے ایک ریاکاری کے لیے ان میں سے فی جہاد فی سبیل اللہ کرتا تو یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے وَاللَّهُ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت وانا ہے فیجرت کا تھوڑا سا میں ذکر آپ سے کروں گی اکچی میں نے آیات بول دی ہیں لیکن اب ذرا سے اس کے تناسط میں تھوڑے سا واقعہ مکہ میں تقریباً تیرہ ترہ ترہ کے خطابات اور القابات اور گالیوں کی بھچھاڑ اور ہر قسم کی عذیتیں شامل تھی اور مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم بھی نہیں تھا ان سارے تکلیف وں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ علیہ کے اگرچہ کچھ ساتھیوں کو حبشہ کی طرف حجرت کی اجازت ملی بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر بیٹھے تھے کسی نے کہا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 ہیں ابو بکر کہنے لگے آپ جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ آ پہنچے یعنی یہ آپ کی آنے کا وقت نہیں تھا این دوپہر کا اس وقت اگر آ رہے ہیں تو خاص بات ہے آپ آ پہنچے اندر آنے کی اجازت مانگی اجازت دی گئی آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر سے کہا دوسروں کو یہاں سے نکال دو میں تنہائی میں بات کر سیدن ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں پھر آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے ابو بکر کہنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے نا آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا ہاں بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا مو باند دیا اب اس میں عورتوں کی پارٹیسپیشن دیکھیں اس دن سے ان کا نام ظن نتا قین پڑ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ 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 میں جا کے انہیں بتا آتے عامر بن فہرہ جب بکر کے غلامتے گلے سے ایک دودھ دینے والی بکری روک رکھتے جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے تو دونوں صاحب تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور مو اندھیرہ ہی بکریوں کو آواز دینا معلوم کیا اگرچہ یہ کافر ہی تھا تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی انٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا تین رات کے بعد وہ انٹنیاں لے کر غار سور پر آ جائے چنانچہ تین راتے گزرنے کے بعد صبح وہ انٹنیاں لے کر آ گیا آمر بن فہیرہ بھی ساتھی روانہ ہوئے اور راستہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا یعنی عام رستے سے نہیں گئے سراکہ بن مالک کو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں ساتھیوں میں سے ہر ایک قتل یا گرفتار کرنے پر سو اونٹ کا وعدہ کیا یعنی حضرت حبکر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان میں سے کسی ایک کو پکڑے گا تو ایک کے اوپر سو اونٹ ایک دن میری یہ قوم بن مدلج کے ایک آدمی نے مجھ سے کہا سراکہ میں نے ابھی چند آدمی دیکھیں جو ساحل کے راستے سے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سراکہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کہا کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہوں گے یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچہ سنبھالا اپنا گھوڑا ان کے تاکم میں سر پر دوڑا دیا نہیں ان کو دھوکہ دے کے کہ یہ اونٹ میں حاصل کر سکو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادے کے خلاف نکلی مگر انام کے لالش میں میں پھر گھوڑے پہ سوار ہو کر دوڑا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے وہاں خود سوچیں کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ گھوڑا اس کی عادی ٹانگیں زمین میں جاگزیں میں نے پھر فعل نکالی میرے ارادے کے خلاف نکلی آخر کار میں نے آپ کو امان کیلئے آواز دی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ ان قریب آپ کا بول والا ہوگا پھر میں نے انہیں قریش کی سب خبریں بتا دی اور دیت والی خبر بھی بیان کی اور توشہ یا سامان لیتی انہوں نے کہ کل کو اگر حضور صلی اللہ سامان غالب آ جاتے ہیں تو میری تو پکڑ ہو جائے گی سید انہ زبیر اور کئی دوسرے تاجے مسلمان جو شام سے اسی سہلی راستے پر واپس آ رہے تھے ان لوگوں کی آپ کے کافلے سے ملاقات ہوئی حضرت زبیر نے آپ کو ربو بکر کو سفید کپڑے پہنائے مدینہ والوں کو آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی وہ ہر روز صبح ہر رہ تک آتے اور انتظار کرتے جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس جاتے ایک دن ایک یہودی اپنے محل پہ چڑھا تو اس نے تھا یہاں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے پھر جمعہ کے دن آپ مدینہ کو روانہ ہوئے اور پھر وہاں جا کر مسجد نبی کی تعمیر ہوئی اور کس کس طرح اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور یوں آپ کا یہ سفر حجرت جو تھا وہ سید عبی بکر کے ساتھ تیہ ہوا یہاں اس واقعے کو کیوں کوٹ کیا گیا ہے اور مجھے اس واقعے میں جو بہت خوبصورت کردار لگتا وہ یہ کہ حضرت عبی بکر صدیق کو جو پتا چلا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا پھر کون جا رہا آپ کے ساتھ ہم جیسا کوئی دوست ہوتا تو یہ کہتا کہ اب اس مسئیبت میں تو میں نہیں پھسنا چاہتا کسی اور ہی کی طرف ان کا دھیان موڑو فوراں پوچھتے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا یہ کوئی تفریق نہیں تھی یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جانا تھا یہ اپنی گھرانا اس میں شریک ہو گیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کبھی کوئی خوشی سے بھی روتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی کہ ہاں تم میرے ساتھ چلوگے تو حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے کہ قربانی کے موقعوں پر اپنے آپ کو بچاتے رہے یہ کام میرے حصے نہ پڑے کسی طرح میری تو جان ہی چھوٹ جائے یا یو اللہ لذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم فی شبیل اللہ اذا قلتم الی الارض ارضیتم بالحياة الدنيا من الاخرہ فما متاع الحياة الدنيا لکم الاخرہ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا هلیم ویستمدی قوما غیركم ولا تغبوه شیئا والله عذاب لشیئ قدیم الا تنفروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فیلغار اذ اخرجه الذین كفروا ثانی اثنین اذ هما فیلغار اذ يقول لصاحبه لا تحسن لما اللہ معنا فانزل اللہ سكینته عليه وایده بجنود لم تروها وایده بجنود لم تروها وجعل كلمة اللہ اللہ عزیز حکیم اگر تم نہیں نکلوگے تو اللہ کا رسول تنہا نکل جائے گا اللہ اللہ تنہا بھی اس کو کافی ہے وہ واقعہ یاد کرو جب غار کے موقع پر وہ صرف دو تھے اور اللہ نے اس وقت بھی ان کی مدد کی کافروں کی بات کو چھوٹا کر دیا اور اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند ہوا جو رب وہاں مدد کر سکتا ہے وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے وہ اس موقع پر بھی مدد کرے گا لیکن تم دیکھ لو کہ تمہارا مقام کہاں ہوگا اللہ نے اس موقع پر بھی ایسے لشکروں سے مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہ آئے وہ اس جنگ تبوک میں بھی اور ہر موقع پر اپنے لشکر بھیج کر اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے لیکن یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان کاموں میں تمہارا حصہ بھی شامل ہو جائے یعنی کبھی بھی نیکی کرنے کا کوئی موقع ملے تو اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے ہمیں توفیق دی اس میں کوئی تکبر کوئی غرور کوئی بڑائی نہیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بیزاری اور بوجھ سمجھنا یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے یہ کام ہم سے لیا ورنہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا اور کوئی نہ بھی کرتا تو وہ خود بھی کروا سکتا تھا انفرو خفافا وثقالا نکلو ہلکے ہو یا بوجھل وجاہدو بی اموالکم و انفسکم اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ذالکم خیر لکم یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تمہیں کچھ معلوم ہے یعنی کسی بھی قسم کی بات کو کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو راستے میں نہ آنے دو نکلو خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر خوشی سے یا ناخوشی سے غریب ہو یا امیر ہو جوان ہو یا بوڑے ہو پیدل ہو یا سوار ہو آیالدار ہو یا اکیلے ہو آگے جانے والوں میں سے ہو ہو یا پیچھے رہنے والوں میں سے ہو کوچھ کرو نکلو نکلو حرکت تم پہ بھاری ہے یا ہلکی ہے بوجھل دل سے ہو یا ہلکے دل سے ساز و سامان ہے یا نہیں ہے جس حال میں بھی ہو نکلو خفاف خفیف کی جمع ہے ثقال سقیل کی جمع ہے خفیف وہ شخص جو ہلکا ہو یعنی اس کے پاس سر و سامان نہ ہو اور سقیل جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ اسلے کی کسرت کی وجہ سے لدہ ہوا ہو بوجھل ہو چکا ہو اور دوسرا معنی خفاف کا یعنی جس کا دل ہلکا ہو لائٹ اور دوسرا ثقال جس کا دل بوجھل ہو گیا ہو اس کو پریشانی لاحق ہو رہی ہو یعنی کسی بھی حال میں ہو نکلو و جاہدو بعموالکم و انفسکم اب تو مال اور جانے دونوں چاہئیں صرف مال سے کام نہیں چلے گا یہ وہ جنگ ہے جس میں دونوں چیزیں لے کے جانی ہوگی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی کچھ مقامات زندگی میں ایسے آتے ہیں کچھ جہاد کے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں دونوں دونوں چیزیں دینی پڑتی ہیں ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے اچھا ہے ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو لو کان عردا قریبا اگر ہوتا نفع قریب کا عرض کہتے ہیں سامان کو نفع کو فائدے کو و سفرا قاسدا اور سفر ہوتا قریب کا قاسد قسط سے ہے متوسط یعنی نارمل آسان لطبو کا تو یہ پیر بھی کرتے آپ کی ولیکن لیکن بعدت علیہم الشقہ دور ہو گئی ان پہ مسافت یعنی راستہ بڑا لمبا تھا یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ یہ منافق آپ کے ساتھ نکلتے اگر حالات ان کے لئے فیوربل ہوتے ان کو جلدی کچھ سامان ملنے کا یقین ہوتا یا راستہ تھوڑا ہوتا تو چل پڑتے لیکن ابھی تو راستہ بڑا لمبا ہے اس لئے چلنے سے گریزہ ہیں وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کس بات پہ لَوِسْتَطَعْنَا اگر ہم میں استطاعت ہوتی لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلتے یعنی قسمیں کھا کھا کے تمہیں یقین دھیانی کرائیں گے کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں ہم اس لئے نکل نہیں پا رہے ورنہ ضرور ہم بھی چلتے دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں کہ بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ سب اوپر کی باتیں کر رہے ہیں حقیقتاً جو باتیں اور خدشیں انہیں جہاد پہ جانے سے روک رہے ہیں وہ تو ان کے دلوں میں ہیں آپ کے سامنے ظاہر ہی نہیں کر رہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کو ٹال رہے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دین کا معاملہ ہوتا ہے قربانی کا معاملہ ہوتا ہے اور دل اپنا نہیں چاہ رہا ہوتا اور بہانے ہم دوسرے کر رہے ہوتے وجوہات کچھ اور بتا رہے ہوتے ہمارے زبان اور دل میں فرق ہوتا ہے ایسے موقعوں پر پھر اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ تو چلیں جنگ کا معاملہ تھا ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے معاملوں کے لئے چھوٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں آج مہمان آ رہے ہیں اور آج کسی کی شادی پہ جانا ہے اور آج ہم رات دیر سے واپس آئے تھے اس لئے آج ذرا آرام کر لیں یعنی چھوٹے چھوٹی باتوں پر ہم دین کے کام سے بیٹھ جاتے ہیں آج بھی جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سب کچھ گھر میں بیٹھ کے سیکھ اور پڑھ سکتے ہیں جو برکت یہاں ہوتی ہے اجتماعی طور پر ایک چیز کو سیکھنے کوئی گھر میں تو نہیں ہے تو ہم سب کو کسی بھی طرح کے جہاد میں جب ہم ہیں تو اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جھوٹے بہانے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو مجبوریاں بنا کے ہم اس راستے سے پیچھے تو نہیں رہ رہے کیونکہ بعض اوقات ہماری استطاعت میں ہوتا ہے لیکن ہم ہمت نہیں کرتے رسک نہیں لیتے آگے نہیں بڑھتے تکلیف میں خود کو نہیں ڈالنا چاہتے خود کو بچا بچا کے رکھتے ہیں اَفَ اللَّهُ عَنْكَ اللَّهُ آپ کو معاف کر دے لِمَا أَزِنْتَ لَهُمْ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کے ساتھ آپ کو ایک طرح سے تاقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے اجازت دینے میں جلدی کیوں کیوں کیونکہ ہو یہ رہا تھا نا کہ منافقین آ کے جھوٹے عذر بہانے پیش کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی ہوتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے باوجود اپنے جو آپ کا ایک اخلاق تھا اور جو آپ کا ایک فاس انداز تھا نرمی کا اس کی بنا پر آپ جو بھی آتا کہ میرا یہ مسئلہ یہ بہانہ آپ کے تچھے جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ان کو چھٹی نہیں ملنی چاہیے دی کیونکہ صورت نور میں بھی آتا ہے کہ جب کسی اجتماعی کام میں لوگ ہوں تو ان میں سے جس کو چاہیں آپ چھٹی دیں جس کو چاہیں نہ دیں یہاں تو بالکل نہ دیں آج تو کسی کی بھی چھٹی نہیں چھٹی بند ہے سب کی عفاللہ عنکہ لما اذنت لہم حتی یتبین لکہ یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر اللذین صدقو ان لوگوں کا حال جنہوں نے سچ کہا وطالم القاذبین اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے یعنی آج تو ان کے نفاق کے کھل جانے کا موقع تھا ان کی وفاداریوں کی حقیقت معلوم ہونے کا وقت تھا اس میں اللہ تعالی کا ایک پیار کا انداز بھی ہے اور ایک چیز پر رکا بھی جا رہا ہے آپ سے بالکل اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے موقعوں پر بھاگنا نہیں چاہتے وہ تو ایسے دنوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کو موقع ملے اور وہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور پیش کریں کہ یہ مخلص ایماندار اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کر سکیں اور اللہ جاننے والا ہے متقیوں کو جہاد کا اعلان ہوتی چار قسم کے گروہ بن گئے نمبر ایک وہ مسلمان جو بغیر کسی تعمل کے تیار ہو گئے نمبر دو جو شروع میں ذرا ڈولے لیکن فورا جلدی ہی اپنے تردد سے باہر آ گئے نمبر تین جو کسی بیماری یا سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی اجازت دی تھی اور نمبر چار وہ جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے اور جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا اور اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کر دیا اس کے علاوہ باقی سب منافقین تھے کیونکہ مخلص اہل ایمان کے بھی چار گروہ تھے پہلے کون جو فوراں تیار ہو گئے دوسرے جو ذرا سا ٹھٹک کے تیار ہو تیسرے جو معذور تھے اور چوتھے جو وہ سستی کی وجہ سے رہ گئے لیکن بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی انہی کے نام پہ تو یہ صورت التوبہ ہے توبہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے انما یستعذنک الذین بے شک آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے یعنی منافق ہیں ورتابت قلوبہم اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے مومن کی ڈیفنیشن کیا ہے صورت الحجرات کی آیت نمبر پندرہ میں آتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابو مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور شک نہیں کرتے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ اُلَائِكَوْمُ السَّادِقُونَ اور وہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں انہی کا ایمان سچا ہے اور جن کی دلوں میں شک ہو اللہ کے حکم پر اس کی باتوں پر تو پھر وہ ایمان ایمان نہیں منافقت ہے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ تو وہ اپنے شک میں متردد ہیں آتے جاتے ہیں تردد کس کو کہتے ہیں یعنی کبھی ادھر کو ہوتے ہیں کبھی ادھر کو ہوتے ہیں کچھ ڈسین نہیں لے پا رہے کنفیوزڈ ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی اہم موقع پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مثلاً کسی کی بیٹی کی شادی ہے وہ کیا کرے گا وہ کہے گا میں بہت مصروف انسان ہوں اس لیے شریک نہیں ہو سکتا دنیا کا مصروف سے مصروف ترین انسان بھی کیا کرتا ہے اپنی حاضری کو possible بناتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے اگر کوئی ایسا کرے تو کہتا ہے یہ باپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے نہیں کس لیے بچا کر رکھے ہوئے اچھا خدا نہ خواستہ اپنے ہی رشتداروں میں سے مثلاً ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کوئی اور کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی ہاتھ بازو خدا نہ خواستہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے موقعوں پر ہم کیا کہتے ہیں بس اکسکیوز کر لو ہم ذرا مصروف ہیں اس لیے حال نہیں پوچھنے آ سکتے ہاں ہمیں پتا ہے تمہیں مدد کی بہت ضرورت ہے لیکن کیا کریں پیسے نہیں دے سکتے کچھ مجبوریاں ہیں ایسے انسان کو کیا کہیں گے آپ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن اگر کوئی کرے تو اس کو وفادار کہیں گے مخلص اور ہمدرد کہیں گے لیکن افسوس کہ آج اسلام کو ایسے ہی مخلص اور ہمدرد لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو دین کے کسی بھی معاملے میں جب مشکل وقت آتا ہے اہم وقت آتا ہے تو وہ بہانے بنا کر دردر ہو جاتے ہیں ان کو اور کام یاد آ جاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کی وفاداری کو کیا کہیں گے آپ ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب بھی اسلام کے لیے دین کے لیے کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی قربانی خواہ وہ علم کے راستے میں ہو خواہ وہ جنگ کے راستے میں خواہ وہ کسی بھی طرح ہو تو ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے یہ ایسے ہی تو نہیں اللہ تعالی نے کہا کہ کل انکان آباؤکم وابناوکم وے خوانکم یہ سارے رشتے اور گھر اور مال تجارت تمہیں بہت عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ تمہارے لیے فیصلہ لے آئے رسوائی کا ایسے ہی تو نہیں کہا گیا یہ تو غداروں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اہم موقعوں پر ادھر ادھر چھپیں محبت کرنے والے تو یوں نہیں چھپتے مخلص لوگ تو ایسے موقعوں پر نہیں جی چھراتے خواہ کوئی کتنا ہی مسروف کیوں نہ ہو کبھی کسی نہیں دیکھا کہ بچہ گر کے چوٹ لگی اور ماں کہے مجھے تو نیند آئی ہے اٹھ جائے گا خودی دنیا کی محبتوں میں تم نے کبھی ایسے نہیں کیا دین کی محبتوں میں ہمیں کیوں یاد آتا ہے یہ سب کچھ اور اس کے باوجود ہم سب جنت کے متلاشی ہیں ہم سب چاہتے ہیں ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائیں کوئی قربانی ہم نہ کریں آرام سے دنیا میں رہیں اپنی دنیا بنائیں خوب خوب اور آخرت میں جا کر صرف اس لی جنت میں چلے جائیں کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آپ تو چین سے نہیں سوئے کہیں کہ آپ کو امت کا در تھا اور امت کا غم تھا لیکن امت آپ کی محبت کے دعوے کر کر کے غافل سوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّتًا تو اس کے لیے تیاری کرتے نظر آتے جس نے جانا ہوتا ہے وہ تو پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ لیکن اللہ نے ان کا نکلنا ہی اٹھنا ہی ناپسند کیا فَصَبَّتَهُمْ پھر ان کو روک دیا وَقِيلَكْ عُدُوا مَعَلْقَائِدِينَ اور کہا گیا بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ چونکہ ان منافقوں نے نکلنا نہ جاہا تو اللہ نے بھی ان سے نکلنے کی توفیق چھین لی فَصَبَّتَهُمْ تسبیق کہتے ہیں آدمی کو اس کام سے منع کرنا جس کا وہ ارادہ رکھتا ہو چونکہ ان کا پکا ارادہ نہیں تھا اللہ نے بھی ان کو روک دیا اللہ نے ان کے لیے پیچھے رہنا ہی پسندیدہ بنا دیا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ نکلنے کی ان کی توفیق ہی نہ ہوئی اس لیے اللہ تعالی نے کہا بیٹھے رہو اور یہ بیٹھے رہو خوشی سے نہیں کہا ناراضگی سے کہا قِيلَقْعُدُوا مَعَلْقَائِدِينَ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ جو سستی تم نے دکھائی ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ اچھا ہوا نہیں نکلے اگر وہ نکلتے تمہارے اندر مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَ تو فساد میں اضافہ کرتے تمہیں وَلَعَوْدَعُ خِلَالَكُمْ اور تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے يَبْهُونَكُمْ الْفِتْنَةِ تلاش کرتے تم میں فتنہ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَتَمْهَارِ اندر ابھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے خبال کہتے ہیں ایسی خرابی جس سے کسی جاندار میں استراب بے چینی پیدا ہو مثلا جنون جو اقل پر اثر انداز ہو یعنی دماغ پھر جائے جس سے کہتے ہیں سر پھر گیا تو خبال اس خرابی کو کہتے ہیں جس سے کسی کا سر پھر جائے یا جس سے کسی کی مت ماری جائے اور اَوْدَعُ کا لفظ جا ہے اَوْدَعَ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا اور بطور استعارہ دوڑانے کو کہتے ہیں یعنی دوڑ دھوپ کرتے ایدہ سواری کو تیز کرنے کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ چگل خوری وغیرہ کے لیے فساد کے لیے خوب ادھر ادھر بھاگے دوڑے پھرتے تاکہ تمہارے اندر پتنے برپا کریں ایمان جو کمزور تھا خلال اکم خلل کی جمع ہے تمہارے درمیان یعنی کس کس طرح پھر وہ تمہیں نقصان پہنچاتے مسانیوں کے جنگ سے فرار حاصل کرتے دوسروں کے حوصلے توڑتے یا پھر دشمن کے لشکر سے جا کے کوئی ساز باز کرتے کوئی سازشوں کے جال بنتے یا تمہارے درمیان اختلاف کا سبب بنتے ادھر کی باتیں ادھر پہنچا کے دل چھوٹے کرتے یبھونکم الفتنہ تم میں فتنہ تلاش کرتے کبھی غلط رائے اور غلط مشورہ دیتے تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرتے اور تمہارے اندر ان کے لیے سنگن لینے والے بھی موجود ہیں یعنی منافقین کی جاسوسی کرنے والے بھی کچھ کمزور ایمان والے ہیں ابھی لشکر میں اب ہوتا یہ نہیں جیسے کسی بھی ٹیم کے اندر کچھ لوگ تو بہت مخلص ہوتے ہیں جان مار کے اپنا آپ بھلا کے کام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچ کے راستے میں ہوتے ہیں کبھی اچھوں کو دیکھ کے اچھا کر لیا اور کبھی دوسروں کو دیکھ کے ادھر ڈامر ڈول ہو اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو بالکل یعنی ایک طرح سے انٹی گروپ ہوتے ہیں جن کی ہمدرگیاں اپنے ٹیم کی بجائے دشمنوں کی ٹیم سے زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو تیسری درجہ کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں یہ ہمیشہ ٹیم میں فتنا فساد پیدا کرتے ہیں اور اس سے ان کے ہمت توڑتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ادھر کی بات ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا اس کو اس سے لڑا اس سے اس کو جھگڑا اور ہر وقت ایک استراب پیدا کیے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غم نہ کرو کہ یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں نکلے اچھا ہوا نہیں نکلے اگر یہ نکلتے تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں یہ کمزور ایمان کے لوگ ہیں یہ ان کو بھی ساتھ ملا کے کیونکہ منافقین بڑے چرب زبان تھے تو ان کی چرب زبانی سے وہ بددل ہوتے اب تو یہ نا کہ مخلص اہل ایمان کو دیکھ کہ یہ کمزور بھی کسی اچھی طرف نکل آئیں گے لیکن ان کی موجودگی میں کمزور ایمان والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی تمہارے لئے مصیبت بن جاتے فتنہ بن جاتے نادان دوست یا نادان قسم کے لوگ اور ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہوتے یعنی یاد رکھئے کہ زندگی میں جہاں کہیں آپ کو لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملے گا یہ سارے ہی گروہ آپ کو ملیں گے کیونکہ سب فترتیں ایک جیسی نہیں ہوتی سب کے اندر ایک جیسی آتے ہیں اثر نہیں کرتی لسننگ کی جو مختلف سٹیجز ہیں وہ کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ سنتے کتنا ہے آیات تو سب کے لئے پڑی جا رہی تھیں لیکن کچھ لوگوں کے تو دل کے اندر جا اتری اور انہوں نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر لیا اور کچھ جو آدھے آدھے سننے والے تھے انہوں نے کچھ سنا اور کچھ نہیں اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے بس بہت ہی توڑا سنا اب ایسے لوگوں کے اندر تو ایمان نہیں اترا ہوتا پوری طرح لہذا وہ اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں اس کی سنتے تو ادھر ڈھل جاتے ہیں جس نے خود اپنی اکل استعمال کی ہو اور اپنی سوچ سے دین کے اندر آیا ہو پھر اس کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا چاہے وہ لاکھ پروپیگنڈے سنیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَدْ اِبْتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ البتہ تحقیق انہوں نے چاہا تھا فتنہ مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے بھی یعنی اس سے پہلے بھی اس کس سے پہلے جنگ تبوک سے پہلے بھی انہوں نے بارہا فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں یعنی جب سے آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر غزوہ احد میں پہلے یہ ساتھ ہو لیے پھر واپس پلٹ آئے دوسروں کا بھی حوصلہ توڑنے کے لیے وَقَلَّبُ لَكَ الْأُمُورَ اور اُلٹ پُلٹ کیے آپ کے لیے کئی معاملات یعنی کئی معاملات میں انہوں نے بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی حَتَّى جَاءَ الْحَقُ یہاں تک کہ حق آ گیا وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهُ اور اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا یعنی اسلام کے حق میں دین کے حق میں کب؟ ابتدا میں جنگ بدر میں اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر وَهُمْ كَارِهُونَ اور وہ ناپسند کرنے والے تھے کس چیز کو ناپسند کرنے والے تھے؟ آپ کی کامیابی کو وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کن میں سے؟ منافقین میں سے مَنْ يَقُولُ جو کہتا ہے اِعْذَلِّ مُجھے اجازت دے دیجئے کس بات کی اجازت؟ جنگ میں نہ جانے کی وَلَا تَفْتِنِّ اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے گناہگار نہ کیجئے أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُو خبردار فتنے میں وہ گر چکے مبتلا ہو ہی چکے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہاں ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے جس کا نام جد بن قیس تھا روایات میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ارز کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم فسل نہ جائے اس لیے آپ مجھے گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے اور اس جہاد میں شرکت سے مجھے معذور رکھئے اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لفظ بول کر اور کیسی کیسی عبارتیں گھڑ کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے کر رہے تھے انہیں کتنے شیلو اور کتنے اتھلے قسم کے اور کتنے کمزور قسم کے عذر تھے جو یہ تراش رہے تھے جنگ سے بچنے کے لیے اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے ہم بھی ایمان کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات کوئی بھی ذمہ داری جو ہم پہ ڈالی جائے اس سے بچنے کے لیے ایسے ایسے عذر اور بہانے لاتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو حقیقت میں عذر نہیں ہوتا کبھی بھی دین کے کسی کام سے پیچھے رہتے ہوئے اللہ کے کسی حکم سے انکار کرتے ہوئے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو تعویل اس وقت میں کر رہا ہوں جو بہانہ اس وقت میں کر رہا ہوں جو عذر پیش کر رہا ہوں کیا واقعی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہر نافرمانی کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہے جو نماز نہیں پڑتا اس کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے بہانوں کی وجوہات کی جو پردہ نہیں کرتا اس کے پاس بھی ایک عذر اور دلیل موجود ہے کہ میں کیوں نہیں اللہ کا حکم مان رہا جو سود لیتا ہے اس کے پاس بھی دلائل موجود ہے حتیٰ کہ قاتل کے پاس چور کے پاس ڈاکو کے پاس رشوت خور کے پاس جھوٹ بولنے والے کے پاس غیبت اور چغلی کرنے والے کے پاس دوسروں پہ جھوٹی الزام تراشی کرنے والے کے پاس سب کے پاس ہر غلطکار انسان کے پاس ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جس سے وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے دوسرے انسانوں کے سامنے سچا ہو سکتا ہے اور ایسی تعویلیں ایسی سوچیں اور ایسے خیالات ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بھی وقتی طور پر مطمئن کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری ان تعویلوں سے ان بہانوں سے اللہ تعالی راضی ہو جائے گا اس غلط کام پر جو ہم کر رہے ہیں یا اس فرض کی کتاہی سے جس سے ہم بھاگ رہے ہیں کیونکہ کسی انسان کے سامنے تو جواب دی نہیں یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور جب تک وہ راضی نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی بہانہ بھی فائدہ من نہیں کبھی بھی دین کی کوئی بات آپ کو بھاری لگ رہی ہو نہ دل چارہ و عمل کرنے اور اس وقت آپ کچھ ادھر ادھر کی سوچیں تو ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میرا یہ عذر اور بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کیونکہ کسی بھی بات کا گرامیٹیکلی درست ہونا عوائد زبان کے اعتبار سے صحیح ہونا درست سینٹینسز کا ہونا اس بات کا کافی ثبوت نہیں کہ معنی کے اعتبار سے بھی وہ بات جو ہے وہ بلکل درست ہے اور کچھ لوگ حقیقت میں بہت چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ الفاظ کے زور سے دوسروں کو چپ کرا دیتے ہیں آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس حق ہوتا ہے آپ سچے ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے یا آپ کو اپنی بات کنوے کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس وقت آپ الفاظ کی دنیا میں پسپا ہو جاتے ہیں ہار جاتے ہیں نقصان اٹھا جاتے ہیں اور بلاخر رونے لگتے ہیں کہ ہم جواب کیوں نہیں دے سکیں ہمیں پتا ہے ہم صحیح ہیں ہم سچے ہیں لیکن ہمارے پاس جواب نہیں اور کچھ لوگوں کے پاس ایک دوسرا حربہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں لیکن اس قدر چرب زبان ہوتا ہے کہ اپنی غلط بات کو بھی الفاظ کے زور پر درست ثابت کر دیں گے آپ کے سامنے یا اپنی پرسنالیٹی یا کسی بھی وجہ سے ایک بالکل غلط بات کو آپ کو سچا بنا کے دکھا دیں گے دنیا میں تو ہار جیت کے یہ پیمانے کسی نہ کسی حد تک اثر کرتے ہیں اور انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں کسی کی چرب زبانی اس کو فائدہ نہ دے گی تو ہم خواہ کتنے بھی ہشیار بننے کی کوشش کریں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے جیت سکتے ہیں اللہ کو ہرا سکتے ہیں اس کو آجز کر سکتے ہیں جس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے کہ کوئی اللہ کو آجز نہیں کر سکتا کوئی اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا دنیا میں تو آپ بھاگ جاؤگے کہ ہم نہیں جہاد پہ جا سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر فلان نفسیاتی کمزوری ہے ہمارے اندر فلان چیز ہے اور اس سے ہی پتہ چلتے ہیں کہ بعض اوقات نفسیاتی کمزوریوں کا محض بہانہ ہوتا ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے بڑے سے بڑا مجرم اس کو نفسیاتی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ نفسیاتی مریض ہے تو یہاں یہ منافقین بھی اسی قسم کے نفسیاتی عذر کر رہے تھے میں کیا کروں میری بڑی مجبوری ہے میرے اندر یہ کمزوری ہے میں وہاں چلا گیا تو مجھ سے کوئی بڑا گناہ نہ ہو جائے اس لیے بہتر ہے یہیں پیچھے ہی رہوں بات تو بظاہر بڑی زبردست لگ رہی تھی کہ ہاں واقعی یہ گناہ میں پڑھ سکتا ہے ایسے شخص کی تو مدد کرنی چاہیے لیکن ایسے عذر اللہ کو قبول نہیں فرمایا سنو فتنے میں وہ پڑھ چکے ہیں کیوں فتنے میں کیسے پڑھ چکے ہیں یعنی اپنی منافقت کی وجہ سے وہ پہلے ہی ایک آزمائش میں پڑھ چکے ہیں ان کی منافقت اور ان کا جھوٹ بولنا بزاتے خود ایک فتنہ ہے ان کے لیے پھر چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے آپ وہاں لے جائیں گے تو میں گناہ کر بیٹھوں گا تو اس طرح ہلاکت میں پڑھ جاؤں گا تو یہاں فتنے کو اگر ہلاکت کے معنی میں لیا جائے تو فرمایا کہ ہلاکت میں نہیں پڑھنا چاہتے وہ گناہ کر کے یہ تو پہلے ہی ہلاکت میں پڑھ چکے ہیں پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ انکار کر کے مجھے گناہگار نہ کریں مجھے اجازت دے ہی دیں اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں پیچھے رہ کر گناہگار ہوں گا آپ کی اجازت سے میرا پیچھے رہنا پھر گناہ شمار نہیں ہوگا تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر اگر کوئی شخص اپنے امیر کو یا اپنے ذمہ دار کو کوئی بہانہ کر کے کسی ذمہ داری سے جان چرا جاتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کیونکہ مجھے ایک افیشل چھٹی مل گئی ہے تو اس لیے اب میرے صرف کوئی گناہ نہیں آئے گا نہیں اس جھوٹ کا اس دھوکے کا اس سارے بناوٹی عذر کا گناہ تو پہلے ہی پڑ چکا تمہارے اوپر اور یہ تو دنیا میں تھا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں دنیا میں جہاد سے پیچھے رہنا بزاتِ خود ہلاکت کا سبب ہے کیونکہ فتر عبسو والی بات بھی ساتھ دورالے اور مرنے کے بعد جہنم تو ہے ہی ہنی تبوک پہنچ کر تو تم فتنے میں مبتلا ہوتے تو ہوتے وہ تو ایک دور کی بات تھی تم تو گھر بیٹھ کر ہی فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو کیونکہ اپنے دینی فرائض سے جی چرانا دینی فرائض کو اور خصوصاً جہاد جیسے فریضے سے جی چرانا سستی کرنا کمزوری دکھانا یہ بجائے خود ایسا فتنہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے ہلاکت میں گرنے ظلیل و رسوہ ہونے کے لیے کسی اور فتنے کی ضرورت ہی نہیں یعنی کسی شخص کی سب سے بڑی ہلاکت کیا ہے کہ وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکا تو فرض سے جان چرانا اور فرض کو ادا نہ کرنا یہ بزاتے خود انسان کی ناکامی کی دلیل ہے پھر ان منافقین کا حال کیا ہے اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے مثلا ان کوئی غمال غنیمت ملتی ہے یا جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی تسوہم ان کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ دوست کو ہی دوست کی کامیابی اچھی لگتی ہے دشمن کو تو نہیں وہ تو حسد میں اور جلتا ہے تو یہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے دوست نہ تھے یہ منافق کسی صورت میں بھی اسلام کے لیے فائدہ مند نہ تھے انہیں تو اسلام کی کوئی بھی کامیابی بہت ناغوار محسوس ہوتی تھی اور پھر اس پہ پرکھ لیجئے آج ہم سب کو اپنا آپ بھی پرکھنا چاہیے کہ دین کی کامیابی یا دین والوں کی کامیابی اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی تو پھر ہمارے ایمان کا حال کیا ہے ایمان کا لبل کیا ہے کوئی بھی شخص اگر دین میں ترقی کرتا ہوا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ دین کے کیسے دوست ہیں کس دین کا دعویٰ کرتے ہیں وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَتٌ اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے یعنی کوئی شکست یا ناکامی یا کسی قسم کی کوئی پریشانی يَقُولُ تو کہتے ہیں فَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا یعنی اچھا ہوا ہم نہیں گئے ہم نے تو اپنا پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا اَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے ہی ہم نے اپنا کام لے رکھا تھا یہ لفظی معنی ہے لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر رکھا تھا ہم نے وَيَتَوَلَّوْ وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ مو موڑ جاتے ہیں کس سے؟ مدد سے وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اترا رہے ہوتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتا ہم کو مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھا ہے یعنی تم ہماری ناکامیوں پر یہ شکست پر یہ مصیبت پر یہ پریشانی پر خوش کس لیے ہو رہے ہو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہر انسان کی زندگی میں کامیابی اور نقصان دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اور ہم پھر بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کسی بھی ناکامی کے موقع پر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے قبول کرنے میں سچے اہلِ ایمان کو کچھ مشکل نہیں ہوتی اللہ کے فیصلوں پر تو منافق ہی ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا وہ مولانا وہ ہمارا مولا ہے وہ بھلا ہمارے لئے برا کب چاہ سکتا ہے ہاں دنیا کے اس زندگی میں دن کے ساتھ رات ضروری ہے ورنہ پھر دوبارہ دن کا تو پتہ ہی نہ چلے تو ہر شخص کے لئے خوشی کے ساتھ غم بھی جزوِ حیات ہے ورنہ تو خوشی کا احساس بھی نہ رہے تو یہ ہر انسان کے لئے اس کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لئے کونسی تکلیف کونسی ناکامی کونسی پریشانی آئندہ کی کن بڑی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کامیابیوں پہ کامیابیوں سے ہم وہ کچھ نہیں کر پاتے جو زندگی میں ناکامیہ آنے پہ ہم کرتے مثلا ایک بال کو آپ سنبھال سنبھال کے رکھیں ہاتھ پہ لیے رکھیں تو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا اوپر اچھل سکتا ہے لیکن آپ جب اس کو زمین پہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا اوپر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح ایک انسان کو بساؤ کا زندگی میں کبھی دکھ غم نہیں آتا تو تو اس کی ذہنی ترقی نہیں ہوتی اتنی لیکن جو ہی اس کے مخالف حالات سامنے آتے ہیں تو وہ اور زیادہ بھاگ دوڑ کر کے کوشش کر کے آگے بڑھتا ہے اور اس سے اس کی کامیابیوں کا فاصلہ جل تہہ ہو جاتا ہے محض کامیابیاں دیکھنے والے عموماً زندگی میں سست رفتار بھی ہو جاتے ہیں تُن دیئے بادے مخالف سے نہ گھب رہا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑانے کے لیے جب بادے مخالف آتی ہے زندگی میں کوئی ناکامی آتی ہے تو انسان اپنے دماغ کے ان حصوں کو بھی استعمال کرنے لگتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کیے ہوتے تو یہاں منافقین کے جواب میں کہ وہ مسلمانوں کی تکلیفوں پہ خوش ہوتے تھے مسلمانوں کو صبر و برداشت اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو اللہ تمہارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی وہ بھی آلٹی میڈلی تمہارے بھلے میں ہی ہوگی وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر مومنوں کو توقل کرنا چاہیے تقدیر اور توقل میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کا کیا مقام ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اس لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرح سے ہی تقدیر اور توقل کے قائل نہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تقدیر کو مانتے ہیں اور نہ ہی توقل کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ ہیں بس ہم خود ہی ہیں اور کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں اور جب کوئی نقصان ہوتا کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوتا اللہ پر توقل کیا ہوا تب کیا ہوتا تو یہ جو ناسمجھی ہیں ان دو چیزوں کے بارے میں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے یہی دو چیزیں اس آیت میں دراصل ڈسکس کی گئی ہیں تقدیر پرازی ہونا جب کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے کوشش کرتے رہنا اور اس کوشش کا کریڈٹ خود کو نہیں دینا بروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہی معاملات کو درست کرتا ہے قل آپ کہہ دیجئے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے لفظی تجمہ کیا ہے نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا دو بھلائیاں کونسی نمبر ایک مال غنیمت اور دنیا کی کامیابی اور نمبر دو شہادت فرمایا تم نے ہم پر کیا نظر لگا رکھیے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے ہمارا انجام جو بھی ہوتا ہے خواہ ہم دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یا شہادت واقع دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ دونوں ہی راستے ہمارے لیے تو سرہ سر بھلائی کے ہیں تمہیں ہمارے انجام کے ظاہری نقصان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اگر تمہارے نزدیک جس کو ناکامی کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے حصے میں آگئی اور ہم دنیا کی بجائے آخرت کا فائدہ شہادت کی صورت میں پا گئے تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک وہ پہلی بھلائی سے بھی بڑی بھلائی ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس بات کی زمانت دی ہے کہ جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق دنیا کی کوئی غرض اور مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو تو میں اسے یا تو عجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا یہ زمانت دیا اللہ تعالیٰ نے یعنی کامیابی یہ شہادت ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں ملے وہ ہمارے لئے حسنہ ہے وَنَحْنُنَ تَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کس بات کا؟ اَنْ يُسِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ اِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِينَا کہ اللہ یا تو خود تم کو سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے فَتَرَبَّصُوا تو انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں دیکھتے ہیں پھر انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے یعنی منافقوں کو دو ناکامیاں ایک دنیا کی سزا کی شکل میں اور دوسرے موت کے بعد اس کے برقس مسلمانوں کو دو کامیابیاں یا دنیا کا مالِ غنیمت یا پھر آخرت کا عجرِ عظیم تو بھلے حال میں کون ہے بہتر انجام کس کا ہے اللہ اپنے پاس سے خود تم پہ کوئی عذاب لائے یعنی کوئی ہلاکت تم کو اس کی طرف سے آئے یا ہمارے ہاتھوں سے تم قتل ہو یا قید ہو جاؤ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی